اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے اور ہم بھی پلکل ٹھیک ہیں نا پجر تو جی اب آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک امپورٹن ٹاپک جی تو آج کی جو ویڈیو ہے نا اس کا ٹاپک ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ وہ ہے بچوں کی ڈائیٹ سے ریلیٹیڈ کس کی ڈائیٹ سپیشلی اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈاؤن سنڈروم کی ڈائیٹ پلان ٹھیک ہے تو ڈائیٹ تو ہر بچے کی گروت کے لیے بہت زیادہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے لیکن جب ہم لوگ سپیشلی اور سپیسیفکلی بات کرتے ہیں ڈاؤن سنڈروم کیڈز کی تو ان کے لیے نا ہم لوگ کو جب ہم لوگ ڈائیٹ پلان ان کا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ امیونیٹی لیول ان بچوں کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے عام بچوں کی نسبت ان میں امیونیٹی بہت زیادہ کام ہوتی ہے اس لیے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بیماریاں جراسیم زیادہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں اور کچھ بچے اسی وجہ سے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے کیونکہ ان کی خوراک اچھی نہیں ہوتی کچھ میں کھانے کے کافے سارے ایشیوز ہوتے ہیں جی تو وہ سارے ایشیوز جو ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فجر آج کیا کھانے لگی ہے اور آج کی اس کی ڈائیٹ کیا ہے فجر کھانے لگی ہے کھانا فجر کیا کھانا کھانے لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھانی ہے یمی یمی انابیا بھی کھانا چاہتی ہے انابیا آلسو وانٹس ٹو ترائے آپ نے بھی کھانا ہے چلیں جی آپ لوگوں کو بھی کھلا دیتے ہیں پہلے کون لے گا انابیا اور پھر فاطمہ فجر آ رہی ہے گرانے لگی ہے گرانے لگی ہے فجر آ رہی ہے ہم سارا کھانے لگی ہے جی تو جب سب سے پہلے ہم لوگوں نے کسی بھی بچے کی ڈائیٹ کو جو ہے وہ پلان کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے اب بیلنس ڈائیٹ آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہوتی ہے بیلنس ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فوڈ ہے اس کے پانچ گروپس ہوتے ہیں جیسے ایک گروپ اس میں آ جاتا ہے ویجیٹیبلز کا ایک گروپ اس میں آ جاتا ہے فروٹس کا ایک ملک اور جتنی بھی یا ڈیری پروڈکس ہیں ان کا آ جاتا ہے فورس گروپ اس میں آ جاتا ہے میٹ اور جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں فش ہے چکن ہے میٹ ہے یہ سب فورس گروپ میں آتے ہیں اور فیفت گروپ میں آتا ہے گرینز جیسے کہ گندوم دلیا اور دالے یہ سارے ایک گروپ میں آتے ہیں تو جب ہم بچوں کی ڈائیٹ پلین کرتے ہیں چاہے وہ ڈاؤن سنڈرم کیڈز ہوں یا چاہے وہ نورمل بچے ہوں تو ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو بچے کی ایک ڈائیٹ ہے وہ بلکل ایک بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے جس میں اس کو ہم بیلنس ڈائیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گروپ میں نے آپ کو بتایا ہیں ویجیٹیبلز، فروٹس، ٹھیک ہے گرینز اس میں ڈیری پرادکس اور اس میں میٹس آگئے ہیں ہر ایک میل میں مطلب ایک دن میں ان سب چیزوں میں سے ایک چھوٹا چھوٹا پورشن ہمیں بچے کو لازمی دینا ہے یہ میک شور کریں کہ جیسے ہی یہ بچے فور ٹو فائیو منز کے ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو سولٹس تو ہم اس وقت ان کو نہیں دے سکتے وہ بس لی گئے اس وقت نہ تو چو کر سکتے ہیں چو تو خیر فجر ابھی تک نہیں کر سکتی کیونکہ ان بچوں میں ٹیتھنگ کا پروسس بھی بہت سلو ہوتا ہے فجر نے ابھی تک کوئی ٹیتھ نہیں نکالا فجر ماشاءاللہ سے اب تھرٹین منز کی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک ایک بھی ٹیتھ فجر کا نہیں نکلا لیکن ماشاءاللہ سے فجر روٹی بھی کھاتی ہے چاول بھی کھاتی ہے اور پوریجز بھی کھاتی ہے فروٹس بھی کھاتی ہے ہر ایک چیز کھاتی ہے لیکن ان کو چیزوں کو دینے کا ان کو چیزوں کا ٹیسٹ انٹریڈیوز کروانے کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے جو کہ آدمی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ اس طرح ڈاؤن سنڈرم بچوں کے لیے یہ آپ اپلائے نہیں کر سکتے یہ آپ اپنے سب بچوں کے لیے اپلائے کریں میں تو اپنے ہر بچے کو ضرور اس طرح کی چیزیں دے دی تھی وہ ہر ایک طرح کی چیز کھاتی ہیں میں نے کبھی بھی ان کے لیے سپیشل کچھ بھی نہیں بنایا جو گھر میں میں اپنے اور اپنے ہزبن کے لیے کھانا بناتی ہوں بڑی ماشاءاللہ سے وہ ہی کھانا کھاتی ہیں اور اسی طرح سے میں فجر کو بھی یوسٹو کہہ رہی ہوں جو بھی ہم لوگوں نے پکانا ہے اور یہ آگی ہے فاطمہ میرے پاس جو بھی ہم لوگ پکاتے ہیں فجر بھی وہ ہمارے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا ابھی سے ہی میں اس کو ٹیسٹ کروا دیتی ہوں اور فاطمہ کو کیا کھانا پسند ہے روٹی روٹی پسند ہے جی فاطمہ کو روٹی اور سالن بہت زیادہ پسند ہے فاطمہ ایزا نور اور ایپل بھی ایپل بھی پسند ہے ایپل بھی پسند ہے تو بچوں کو ہم لوگوں نے خود یوسٹو بنانا آتا ہے کہ ان کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں ٹھیک ہے اب تو سب سے پہلے جب فجر چھوٹی تھی تو میں کیا کرتی تھی کہ یخنی نکال لینے آپ نے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ مٹن کی لے لے لیکن اگر آپ لوگ مٹن افورڈ نہیں کر سکتے نہیں لے سکتے تو نوٹ ان ایشو ہم لوگ جو ہے وہ چکن کی یا بیف کی یخنی آپ نکال لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ لوگوں نے یا تو آپ اس کو فیڈر میں بچے کو پھلائیں یا آپ اس کو سپونز کے ساتھ پھلائیں ٹھیک ہے بچے کو تھوڑا تھوڑا آدھی کریں یخنی پینے کا اس سے ان کی امیونٹی ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے کہ جیسے مورننگ میں اب بچہ اٹھا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کریں گے کہ جیسے بچہ مورننگ میں سو کر اٹھا ہے جب اس کے بعد سب سے پہلے تو بچے پیتے ہیں دودھ ٹھیک ہے جی تو جیسے کہ کوشش یہ کریں زیادہ زیادہ کہ بچہ آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ مدر فیڈ پہ رہے ٹھیک ہے مدر فیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں خاص طاقت ڈالی ہوتی ہے جو بچے کو طاقت دیتی ہیں امیونٹی ان کی بڑھاتی ہیں ان بچوں کے لیے سپیشلی راؤن سنڈرم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو مدر فیڈ پہ رکھا جائے فورمولا فیڈ سے ان کو دور رکھا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کا بچہ تقریباً فور منس کا ہو میری تو جیسے فجر فور منس کی ہوئی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا سری لیک سٹارٹ میں سب سے پہلے میں نے شروع کروایا تھا وہ جو چاول والا سری لیک ہوتا ہے میں نے اس سے شروعات کی تھی اس کے بعد میں نے گھر میں اس کو چیزیں منا کے دینا شروع کر دی جیسے آپ نے ایک ایپل لے لینا ہے مورننگ میں ناشتے کے قائم پہ آپ نے ایک ایپل لے لیا ہے ایپل کو آپ نے ہلکے سا پانی میں اس کو پیل کر لینا ہے سارا اس کے چھلکے اتار لینا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر کے آپ نے اس کو پانی میں ڈال دیا اس کے ساتھ آپ نے اتنا سا جگری یا انگوڑ ڈال دینا ہے گوڑ ڈال کے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب ایپل بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے آپ نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اور اس کی ایک پیوریسی بن جائے گی وہ آپ نے بچے کو مورننگ میں کھلا دینی اگر آپ چاہیں اگر آپ کے بچے کو آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر ایک سے دو سپونز جو ہے وہ سیری لیک کے ڈال دینے ٹھیک ہے سیری لیک ڈال کے اس کو آپ اچھی طرح سے بنا کے وہ بچے کو کھلا دیں یہ بچے کا ہو گیا بریک فاسٹ پانی کے انٹیک جو ہے وہ بچے کا بہت زیادہ اس کا خیار رکھیں جیسے ہی آپ نے ایک میل کھلا دیا اس کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ آدھا آپ کوشش کریں کہ بچے کو ہاف جو ہے نا بوٹل وہ پانی کی آپ فینش کروائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے جیسے آپ لوگوں نے دوپہر کا کھانا دوپہر کا ہمارا میل ہوتا ہے اسی طرح سے بچوں کے لیے میل پلان کریں کہ ہم ان کو دوپہر کو کیا دیں گے ٹھیک ہے مورننگ میں ہم نے ان کو اب اگر فروٹ دے دیا ہے تو اب ہم ان کو دوپہر کے ٹائم پہ کیا دیں گے دوپہر کے ٹائم پہ ہم ایسا کریں گے کہ ہم نے جو یخنی نکالتے ہیں ہم لوگ اسی کے اندر چاولوں کو ہم لوگ ڈالیں گے تھوڑے سے چاول لے لیں تھوڑی سی آپ اس میں مونگ کی ڈال ایڈ کر لیں وہ جو یلو والی مونگ کی ڈال ہوتی ہے آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پریشر میں بلکل پتلی سے کھچری بنا لینا ہے وہ آپ شکون کے ساتھ بچے کو کھلائیں گے بچے اتنے اس قدر شوک سے یہ چیز کھاتے ہیں نا گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اس میں لٹریلی فائیو منٹس بھی نہیں لگتے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اس کو آپ نے بچے کو کھلا دینا ہے ٹھیک ہے بچہ بڑے زبدس طریقے سے اس کا پیٹ فول ہو جائے گا تھوڑے تھوڑے پورشنز میں کھلائیں ایک دم سے بہت بڑا پورشن بچے کو نہ دیں یہ کوشش کریں کہ آپ دن میں چار سے پانچ دفعہ بچے کو کھلائیں لیکن پورشن اپنا کنٹرول رکھیں ان بچوں میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کو کھانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے آپ لوگوں نے خود ان کی جو ہے وہ ڈائیٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں ہمارا ایک سیٹ کمپلیٹ ہو گیا بلکہ ہمارے تھری سیٹ کمپلیٹ ہو گئے ہم نے بچے کو دے دیا فروٹ دے دیا ہم نے بچے کو جو ہے وہ میٹ کی شکل میں ہم نے یخنی اگر بچہ اس کو چھو کر سکتا ہے چھو سکتا ہے تو ٹھیک ہے ایڈروائز آپ کیمہ ڈال سکتے ہیں چاولوں میں کیمہ کی یخنی نکال سکتے ہیں اور اسی کیمہ کی یخنی میں آپ چاول تھوڑی سیدال ڈال کے بچے کو بنا کر دے سکتے ہیں اس میں ہمارا گرینز کا سیٹ بھی آ گیا ٹھیک ہے اس میں ہمارا ویجیز کا سیٹ بھی آ گیا اب آ جاتی ہے بات اب ڈینر کی ڈینر کے ٹائم پہ آپ کیا کریں گے کوشش کیجئے کہ ڈینر آپ بچے کو لائٹ سا کھلائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ فیڈ کرواتی جائیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی بچہ آپ کو لگے کہ ہنگری ہے تو آپ بچے کو فیڈ کروا دیں تو اس میں جی تو ہم لوگ پھر کیا کریں گے ڈینر کے ٹائم پہ ڈینر ہمیشہ ہلکا پھلکا سا لائٹ سا رکھیں اب دوپہر کے ٹائم پہ آپ بچے کو ویجیز دے سکتے ہیں ٹھیک ہے شام ہو گئی ہے جیسے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کو ہلکی لکی بھوک لگ رہی ہے اگر آپ کا بچہ فرائز کھا سکتا ہے آپ اسے فرائز بنا دیں فرائز نہیں کھلا سکتے بوائل پروٹیٹو کر دیں اس میں تھوڑا سا آپ لوگ مکھن ایٹ کر لیں تھوڑا سا تھوڑا سا بالکل نمک ایٹ کر کے وہ بچے کو کھلا دیں بچے بڑے شوک سے یہ چیزیں کھاتے ہیں اور فاطمہ فرائز بڑے شوک سے کھاتی ہیں ہمیں کھاتی ہیں فجر بھی فرائز بڑے شوک سے کھاتی ہیں اور فجر اور نانابیہ یہ دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں ان کی اپنی ہی شرارتیں ہوتی ہیں یہ ہر وقت اپنی شرارتوں میں مصروف رہتی ہیں یہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ شدید دوستی ہے ان کی تو جی یہ ہوتا ہے بچے کا میل پلان جو چھوٹے چھوٹی سی چیزیں ہیں ان کو آپ فولو کریں اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں بچوں کی بھی صحت ماشاء اللہ سے زبردست رہے گی میں نے جب سے اپنے گھر کی چیزیں فجر کو دینی شروع کیا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک دوبارہ سے چسٹ انفیکشن کچھ مہینوں سے فجر کو نہیں ہوا ہے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئے جب تک یہ سیری لیکھ کھاتی رہی ہے اس کو ہر تھوڑے عرصے بات چسٹ انفیکشن لازمی اٹیک کرتا تھا تو جب سے میں نے اس کو سولیڈ فوڈز پہ اور اس طرح سے جو ہلدی پوڈ اس کے پر لے کے آئی ہوں بنانا ایک بہت اچھی چیز ہے بنانا بچے کی منٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے منٹل گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے ڈائیٹ اس طرح کی رکھیں کہ بچے کے اوپر موٹاپا نہ آئے کیونکہ اگر یہ بچے تھوڑے سے بھی ہیلدی ہو جاتے ہیں تو ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے یہ پہلے ہی تھوڑے سے جو ہے وہ ایکٹیب نہیں ہوتے یہ اور زیادہ سلو ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ فجر ماشاء اللہ اس قدر ایکٹیب ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پس کرتی رہو تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ڈائیٹ پلین ضرور ان کو بنا کے دیں ڈیفرنٹ چیزیں گھر میں ٹرائے کریں جس طرح سے میں نے آپ کو ایپل فیورے بنانا بتائیا اسی طرح سے آپ لوگ سٹرابری کا بنا سکتے ہیں سٹرابری یوگرٹ میرے بچوں کو بہت پسند ہے میں ان کو گھر میں بنا کے دیتی ہوں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گے اپنے چینل پر آپ وہ اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اس طرح کے ڈیفرنٹ طرح کے کھانے اپنے بچوں کو بنا کے دیں بچے ان کو کھائیں گے انجوئے کریں گے اور آپ لوگ کو دیں گے دعائیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور آج سے آپ لوگ کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں ڈیلی ویلوگنگ سٹارٹ کر دوں اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کیا کروں تو انشاءاللہ میں روزانہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گے روزانہ سے آپ لوگ میرے ویلوگ دیکھ سکیں گے تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں انفرمیٹیو لگتے ہیں اور آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو میڈا ہے تو میرے چینل کو کیجئے لائک سبسکرائب اور شیئر اور زیادہ زیادہ اس کو دیکھیں آج کل ویوز بہت کاما رہے ہیں آپ لوگ دیکھنے میں بہت کنجوسی کر رہے ہیں اور ہمارا دل روڑ جاتا ہے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ دیکھیں اور ہم لوگوں کو کریں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنا رکھے گا زیادہ سارا خیال انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملیں گے بہت جلد اللہ حافظ